الحمدللہ حمدللہ حمدللہ لیل وآنہ نهار وجعلہ لنا حجتایا رب العالمین آمین تعرف قرآن کے زمن میں کل جو چند عنوانات کے تحت گفتگو ہوئی تھی میں صرف ان عنوانات کو دہرا رہا ہوں سب سے پہلے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے تین جملے یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور کل کا کل محفوظ ہے منعن موجود ہے پھر ان میں سے ایک ایک جملے کی مضاحت کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے بعض پہلو جن پر ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا نمبر دو حضور پر اس کے نزول کی کیفیت زمانہ نزول علاقہ نزول تاکہ نزول قرآن کا معاملہ ہمارے ذہنوں میں ٹائم اینڈ سپیس کامپلکس کے حوالے سے آ جائے ایک خاص وقت معین ہے ایک خاص علاقہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا پھر یہ کہ اس کی محفوظیت اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا منعن محفوظ ہے اس کے بعد پانچوہ عنوان تھا کل ہمارا اس کی زبان عربی مبین اور وہ بھی خاص حجاز کے عبادیہ نشینوں کی زبان قریش کا لہجہ اس میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا اور یہ کہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ بلاغت اور فصاحت کے میراج چنانچہ اس پر آج مزید کچھ گفتگو بھی ہوگی چھتا عنوان تھا قرآن کے اسماع اور صفات میں نے ارز کیا تھا کہ پچپن اسماع اور صفات کا ذکر کیا ہے علامہ سیوتی نے اگرچہ وہ فیرست بھی کسی اعتبار سے مکمل نہیں کہی جا سکتی تاہم جو بڑے بڑے نام ہیں میں نام ان کو قرار دیتا ہوں جو معرفہ صورت میں آئے ہو اور خود اپنی جگہ پر مفرد صورت میں یہ نہیں کہ بغیر کسی اور لفظ کے ساتھ صفت کے طور پر آئے ہوں قرآن مجید اب یہ مجید یہاں قرآن کی صفت کے طور پر آیا ہے اس کو ہم صفت کہیں گے لیکن یہاں اگر کسی جگہ پر لفظ آتا ہے محض اپنی جگہ پر مفرد کی حیثیت سے اور معرفہ کی شکل میں اَذِّكْرِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو یہاں یہ اَذِّكْرِ اس کا نام ہوگا تو الْقُرْآنِ الْكِتَابِ اَذِّكْرِ الْحُدَى النُورِ الْفُرْقَانِ الْوَحِي یہ اس کے بڑے بڑے نام ہیں جو قرآن مجید میں بارد ہوئے صفات اس کی میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا پر ہم نے ذرا دہرائی میں اتر کر گوھر کیا جس لیے کہ یہ ایکسکلوسیو نام ہے کسی اور کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا کسی اور کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلی جو نادر شدہ کتابیں ہیں ان کے زمن میں پھر یہ معرفہ بھی آیا ہے اور یہ نقرہ کی شکل میں بھی آیا ہے میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں کہ دو رائے ہیں ایک یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے یہ کسی بھی روٹ سے مستمبت نہیں ہے مشتق نہیں ایک رائے یہ کہ نہیں یہ مشتق ہے لیکن اس کی روٹ کیا ہے اس میں دو رائے ہیں قرم اس سے قرآن بنا اور قرآن اس سے قرآن بنا اس کی بھی تفصیل میں کل ارز کر چکا ہوں ساتھوہ عنوان تھا کہ اس کا اسلوب کیا ہے یہ شعر نہیں ہے شاعری نہیں ہے جس کی سختی سے نفیق کی گئی ہمارا جو تصور ہے کتاب کا وہ کتاب کا لفظ بھی اس پر اس طور سے اطلاق نہیں کیا جا سکتا اس کے چپٹرز نہیں ہے کتاب کوئی ایک مضمون شروع ہو کر ہر ایک باب میں اس کا ایک پہلو مکمل ہو جائے یہ صورت نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں میں مضامین تقرار کے ساتھ آئے مثلا قصہ آدم و عبلیس قرآن حکیم میں سات صورتوں میں ریپیٹ ہوا ہے اگرچہ ہر جگہ اس کا سیاق و سباغ جدہ ہے لیکن یہ کہ اس طریقے کی تقرار بھی جو ہمارا عام تصور ہے کتاب کا اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یہ خطبہ کے اسلوب پر ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے لہذا خطبے کے جو اصاف ہوتے ہیں اور اس کے جو خصائص ہیں وہ قرآن حکیم میں جتنی بھی اصناف سخون ہمارے ہاں معروف ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا سٹائل اور اسلوب جو ہیں وہ خطبے سے قریب ہیں اب آج ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں سے پہلا ہے قرآن حکیم کی ترکیم اور تقسیم قرآن کلام مرکب ہیں بہت سے چیزوں سے بلکر کوئی شئے مرکب بنتی ہے پھر یہ کس کی تقسیم ہے صورتوں میں آیات میں احضاب میں گروپس میں تو ایک نظر اب ہمیں ڈالنی ہے قرآن حکیم کی ترکیم اور اس کی تقسیم پر جیسے کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ عام تصور ہمارا کوئی کتاب ہے تو اس کے ابواب ہوتے ہیں لیکن قرآن حکیم پر ان استلاحات کا اطلاق نہیں ہوتا قرآن حکیم نے اپنی استلاحات خود وضع کی جو دنیا میں کسی اور بھی کتاب سے متعلق استلاحات سے کوئی ان کی مشابہت نہیں ہے چنانچہ علامہ جاہز نے بڑا خوبصورت ایک عنوان قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب اس سے واقف تھے کہ جو شعرات ہیں ان کے بڑے بڑے شعرات ان کے دیوان ہوتے تھے سارا کلام جمع ہو گیا کتابی شکل میں تو وہ دیوان کہلائے گا دیوان کی جگہ پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم کسی درجہ میں بھی تمثیل اور مثال اور تشمیل سے سمجھنا چاہے تو اس کے مقابلے میں لفظ قرآن ہے پھر وہ قصیلے ہوتے تھے علید علید ہمارے ہاں بھی کسی شعر کا دیوان ہوگا تو اس میں قصائد ہوں گے اس میں غزلے ہوں گی قرآن حکیم میں اس لیول پر جو لفظیں وہ صورت ہے صورتوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن حکیم پھر وہ قصیدے وہ اگر کتاب کوئی نصر کی ہے تو وہ جملوں پر مشتمل ہوگی کوئی مقالات اور نظم کی ہے تو بیت عبیات یا عشار پر اس کی جگہ پر قرآن مجید کی اسطلاح ہے آیات آیت یہ اسطلاحات جو ہے اور شاعری میں ہم کہتے ہیں قافیہ ردیف کے ساتھ ساتھ لفظ قوافی اشار کے اختتام پر قرآن حکیم پر بھی اگرچہ ہم عام گفتبو میں اس لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی آخری الفاظ جو ہیں ان کے اندر سوتی آہنگ ہیں تو جو کہ شعر کے اندر ہوتا ہے تو ہم اسے قافیہ کہتے ہیں قوافی کہتے ہیں یہاں انہیں فواسل کہا جاتا ہے قافیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ کسی بھی درجے میں شعر کے ساتھ جو ہے کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کی بھی ذرا گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے سب سے پہلا جو قرآن مجید کی اکائی ہے جس سے قرآن مرکب ہوا ہے اس کا جو یونٹ ہے وہ آیت ہے آیت کا حقیقی مفہوم ہے نشانی یہ لفظ خاص قرآن مجید نے اپنے جو بھی اس کی ابتدائی جو اکائی ہے اس کے لئے لفظ اخص کیا آیت نشانی کس شئے کی نشانی اللہ کے علم و حکمت کی نشانی یہ آیت کا لفظ قرآن مجید میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے آیاتِ آفاقی اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کی قدرت اس کے علم اس کی حکمت اس کے علا کل شئین قدیر ہونے کی گواہی مل رہی ہے ہر شئے گواہی دے رہی ہے تو گویا کہ ہر شئے اللہ کی نشانی ہے پھر کچھ نشانیاں ہمارے اندر ہیں وفی انفسکم افلات ابسرون سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق تو ہمارے اندر بھی نشانیاں ہیں اللہ کی تو آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی اور تیسرا پھر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے قرآنِ مجید کے اب میں لفظِ جملہ نہیں کہہ سکتا نہ اس کو ہم ورث بھی نہیں کہہ سکتے انگریزی میں ہم بائبل وغیرہ کے تطبعوں میں کہہ دیتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں ورث نمبر فلان لیکن حقیقت میں یہ لفظ جو کا تو رہنا چاہیے اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ترجمہ کر کے اس کی جگہ پر کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے بین ہی الفاظ عام کیے جانے چاہیے قرآن کی اکائی آیت ہے نہ وہ جملہ ہے نہ وہ وسرہ ہے نہ وہ ورث ہے بہرحال آیت جو ہے یہ تیسرا ایک آیاتِ آفاقی اللہ کی نشانیاں آیاتِ انفسی وہ بھی نشانیاں اللہ کی اور یہ آیاتِ قرآنیاں جو ہیں یہ در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکمتِ بالغہ اور علمِ کامل کی نشانی ہے یہ ہے لفظ جو کہ اس کی اکائی کے طور پر استعمال ہوا پھر یہ نوٹ کیجئے کہ آیات کا جو تعیم ہے وہ کسی گریمر کے اصول پر نہیں ہے کسی بیان کسی نحف کے اصول پر کوئی اجتحاد اس میں انسانی جو ہے وہ داخل نہیں ہے اس کے لیے ایک اسطلاح نوٹ کر لیجئے توقیفی توقیفی سے مراد ہے موقوف علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آیات بہت طویل بھی ہیں آیتِ القرصی دس جملے اس کے اندر ہے مکمل جملے دس لیکن آیات ایسی بھی ہیں صرف حروف مقتعات حامین آیت ہو گئے حالانکہ اس کا مفہوم ہمیں کوئی معلوم نہیں عام زبان کے اعتبار سے اس کے کوئی معنی معین نہیں کیے جا سکتے پھر یہ کہ یہ تو حروف ہیں حروف حجہ حروف تحجی اس کو مرکب کلام بھی نہیں کہہ سکتے اور مرکب اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جاتا علیدہ علیدہ اس لیے حروف مقتعات کہلاتے ہیں حامین عین سین قاف توڑ توڑ کر علیدہ علیدہ پڑھے جائیں گے ان کو جمع نہیں کر سکتے اسی طریقے سے علیف لام مین علم نہیں پڑھا جا سکتا اس کو لیکن یہ بھی آیت ہے پھر اس میں بھی ایک بات خاصلوٹ کیجئے کہ جہاں ایک ایک حرف آیا ہے سورہ نون ہے سورہ قاف ہے سورہ ساد ہے ساد والقرآن ززکر نون والقلم یہاں ایک حرف پر آیت نہیں بنی لیکن دو دو حروف پر آیتیں بن گئیں حامین یہ سات جگہ پر آیا ہے اور مکمل آیت ہے الف لام مین آیت ہے البتہ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے الف لام را تین حروف ہیں اور وہ آیت نہیں ہے معلوم ہوا یہاں کوئی اصول نہیں ہے کوئی قائدہ نہیں ہے کوئی اجتہاد کی بنیاد نہیں ہے کوئی گریمر کا قائدہ اور قانون نہیں ہے کوئی بیان اور منطق کا قائدہ اور قانون نہیں ہے بلکہ یہ امور کلیتن توقیفی ہیں کہ حضور کے بکانے سے معلوم ہو البتہ چونکہ حضور سے پھر مختلف روایات ہیں اس پہلو سے کہیں کہیں فرق ہوا ہے چنانچہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان کی تعداد متفق علیہ نہیں ہے یہ تو اتفاق ہے اس پر کے چھے ہزار سے زائد ہیں چھے ہزار دو سو سولہ ہیں چھے ہزار چھے سو سولہ ہیں مختلف اس کی مختلف اسباب ہیں ایسا بھی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر آیات کا تعیون کے اندر بھی فرق ہے بعض جگہوں پر یہ ہو گیا ہے لیکن یہ سب کے سب کسی کا اپنا اجتحاد نہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے کی بنیاد پر چنانچہ آیت بسم اللہ جو دو سو ایک سو تیرہ مرتبہ قرآن مجید میں صورتوں کے شروع میں آتی ہے اس لیے کہ کل تعداد صورتوں کی ایک سو چودہ ہے اور ایک سو چودہ میں سے صرف ایک صورت ہے آیت بسم اللہ لکھی ہوئی درج نہیں ہے سورہ توبہ سے قبل باقی ایک سو تیرہ مرتبہ ہے اب یہ بھی فرق ہے گنتی کا کہ ہر مرتبہ اس کو اگر شمار کیا جائے تو وہ ایک سو تیرہ تعداد بڑھ جائے گی ہر مرتبہ شمار نہ کیا جائے تو ایک سو تیرہ تعداد کام ہو جائے گی اس اعتبار سے تعداد آیات قرآن متفق علیہ نہیں ہے بلکہ اس میں اختلاف ہے چھ ہزار سے زائد یہ تقریباً لگ بگ تعداد ہے پھر ہم نے دیکھا جیسا کہ میں نے ارس کیا صرف حروف مقتعات پر بھی آیت ہے پھر مرکبات ناقصہ جنہیں کہتے ہیں والعاصر آیت ہو گئے مکمل جملہ بھی آیت ہے اور ایسی آیتیں بھی ہیں جس میں دس دس جملے موجود ہیں اب یہ آیتیں جب گروپ ہوئی ہیں تو صورتیں وجود میں آئیں صورت کا لفظ معخوظ ہے صور سے اور یہ لفظ قرآن مجید میں صورہ حدید میں آیا ہے فصیل کے معنی میں کیونکہ پچھلے زمانے میں شہروں کا تصور ہوتا تھا کہ ہر شہر کے باہر گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی جو شہر کا احاطہ کر لیتی تھی شہر کی حفاظت کا کام بھی دیتی تھی شہر کی حد بندی بھی کرتی تھی تو گویا کہ آیات کو جب جمع کیا گیا تو اس سے جو فصیلیں وجود میں آئیں فصل کہتے ہیں علیدہ کرنے والی شہر تو گویا کہ ایک صورت دوسری صورت سے جو علیدہ ہو رہی ہے تو اس کے جو علیدگی کی بنیاد ہے اس کے لیے لفظ فصیل سور اور اس سے صورت بنا ہے تو یہ صورتیں یہ چپٹرز نہیں ہیں یہ صورتیں ہیں قرآن حکیم کی باقی ان میں جو معنوی ترتیبیں ہم بعد میں ارز کروں گا صورتوں کی بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آیات کا معاملہ ہے ایسے صورتوں کا ہے بہت چھوٹی بھی ہیں صرف تین تین آیات پر بھی تین صورتیں قرآن حکیم کی ہیں جو مشتمل ہیں پھر دو سو پچاسی یا دو سو چھ آسی آیات بھی ہیں کیونکہ سورہ بقرآ کی آیات میں یہ تعداد کے اعتبار سے رائے میں فرق ہے کہ دو سو پچاسی ہیں یا دو سو چھ آسی ہیں یہ سب سے زیادہ تعداد ہے آیات کی سورہ بقرآ کی باقی دو سو ستائیس سورہ شعرہ دو سو چھ سورہ عراف تو گویا کہ دو سو سے زائد بھی جو تعداد موجود ہیں اور تین تین آیات پر بھی مشتمل صورتیں ہیں تو یہ چیزیں بھی توقیفی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوئی ہیں اگرچہ سورتوں کے بارے میں ایک ضعیف سا قول صلف میں موجود ہے کہ اس میں صحابہ کے اپنے اجتحاد کو دخل ہے جہاں تک آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی قول موجود نہیں اس میں تو توقیفی ہونا ان کا بالکل متفق علیہ اور ہر شک کو شبے سے بالاتر لیکن یہ کہ اجماع جو ہے تقریباً محققین کا علماء کا وہ یہی ہے کہ صورتوں کا بھی جو یہ تعین ہے اس کی تعین یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ میں بعد میں ذرا وضاحت کے ساتھ بھی عز کر دوں گا البتہ ایک ضعیف سا قول ملتا ہے اس کے بارے میں کہ شاید کسی اجتحاد سے صحابہ اکرام نے یہ کام خود کیا ہو یہ قول ضعیف ہے اور یہ مختار قول نہیں ہے اختیار کردہ قول نہیں ہے بلکہ اجماع جو ہے اسی پر ہے کہ آیتوں کی تعین بھی توقیفی اور صورتوں کی تعین بھی توقیفی ہے اب اس سے آگے دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور ملتا ہے صورتوں کی گروپنگ اور وہ سات منزلوں کی شکل میں یا سات احضاب کی شکل میں حضب کا لفظ ملتا ہے احادیث میں لیکن وہ اصل میں ایک ہی معنی میں نہیں ہے اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ ہر شخص اپنا ایک معین کر لیتا تھا کہ اتنی مقدار میں روزانہ پڑھوں گا یہ گویا کہ اس کا اپنا حضب ہے تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من نام عن حضبہی جو شخص کسی وجہ سے کسی رات کو اپنے حضب کو پورا نہ کر سکے جتنا بھی اس نے معین کیا ہو کوئی سبب ہو جائے بیماری کی وجہ سے یا نیند کا غلبہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس قرات یا تلاوت کا جو معمول ہے اس کی جو مقدار جو حضب اس نے اپنے لیے معین کیا ہے وہ دن کے وقت ضرور کر لیں لیکن یہ کہ حضب کا ایک استلاح کے لفظ کے اعتمار سے یہ لفظ جو ہے پھر بعد میں جو مستعمل ہوا اور مشہور اور معروف ہوا وہ اس معنی میں کہ چونکہ صحابہ اکرام میں سے اکثر ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے جائے لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ سات حصے اس قرآن کے ایسے ہو جائیں کہ ایک ایک حصہ روزانہ انسان اگر پڑھ لے تو ہر ہفتے وہ قط میں قرآن کر لے قرآن مجید کا ایک دور اس کا مکمل ہو جائے ہر ہفتے اس لیے پھر صورتوں کو گروپ کیا گیا یہ چونکہ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں آج کل جو زیادہ مستعمل ہے وہ ہے منزل لیکن یہ کہ حضب کا لفظ جو ہے یہ احادیث وغیرہ میں روایات میں آتا ہے اس میں بڑی خوبصورتی ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ ساتوں حصے لازماً بلکل مساوی کیے جائے اگر ایسا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ صورتیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں پوری پوری صورتیں جمع کی گئیں ایک حضب ہے جو سوا پانچ پارے کا ہے ویسے تو یہ کہ تیس پارے اگر آپ کہیں گے تو تیس پارے کو سات پر تقسیم کرنا ہے تو تقریباً ساڑھے چار سے کچھ کم یہ مقدار ہونی چاہیے ایک حضب کی یا ایک منزل کی لیکن نہیں سوا پانچ پارے سوا چار پارے آخری حضب جو ہے حضب مفصل کہلاتا ہے یا آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر سورت الناس تک یہ سوا چار پارے بن جاتے ہیں پہلا حضب جو ہے وہ سورہ نساء کے خاتمے پر ختم ہوتا ہے تین سورتیں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد اس میں شامل ہیں سورہ بقرہ سورہ آل امران سورہ نساء یہ سوا پانچ پارے بن جاتے ہیں تو کچھ حضب چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر سورتوں کو پورا پورا رکھا گیا ہے سورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹی ہیں یہی ان کا حسن ہے باقی یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگرچہ اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو منزلوں کی تعین ہے یہ بھی توقیفی ہے یا نہیں لیکن یہ کہ جو حسن اس میں پیدا ہوا ہے عددی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکمت کا مظر ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیدہ رکھ دیا جائے کہ یہ تو پورے قرآن حکیم کے لئے مقدمہ یا دیبا چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلا حضم یا پہلی منزل تین سورتوں پر مشتمل ہیں سورہ بقرہ سورہ آل امران سورہ نساء دوسری منزل پانچ تیسری منزل سات سورتوں پر مشتمل چوتھی منزل نو سورتوں پر مشتمل پانچویں منزل گیارہ سورتوں پر مشتمل چھٹی منزل تیرہ سورتوں پر مشتمل اور پھر حضم مفصل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آخر میں جا کے سورتیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں تو وہ آخری منزل جو ہے یا آخری حض اس میں پیسٹھ سورتیں ہیں یہ بھی تیرہ کا ملٹیپن بلتا ہے تیرہ درہ پانچ پیسٹھ تو گویا کہ تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور پیسٹھ یہ سورتیں ہیں کہ جو گروپ کی گئی ہیں اور ان سورتوں کے گروپنگ سے حضم وجود میں آئے سورتوں کی تعداد میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ متفقہ لے ہیں ایک سو چودہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں یہ تو ہوئی ترکیب جیسے میں نے ارز کیا تھا انسانی کلام جو ہے وہ حروف و اسوات سے مرکب ہوتا ہے ہر زبان میں حروف حجا ہیں پھر یہ کہ حروف بلکر کلمات مناتے ہیں کلمات سے پھر آگے کلام جو ہے وجود میں آتا ہے وہ کلام منظوم ہو یا نسریہ کلام ہو اسی طریقے سے قرآن مجید کی ترکیب ہے حروف سے مل کر کلمات بنے وہ کلمات جو ہیں آیات کی شکل اختیار کی آیات جمع ہوئی صورتوں کی شکل میں صورتیں جمع ہو گئیں منزلوں یا احضاب کی شکل میں ویسے آج کل جو قرآن حکیم بہت بڑی تعداد میں شائع ہوا ہے سعودی عرب کے زیر احتمام اور بڑی خوبصورتی سے اور احتمام سے شائع ہوا ہے اس میں حضب کا لفظ بلکل ایک نئی معنی میں آیا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے ہر پارے کو دو حضب بنا دیا گویا کہ نصف پارے کی بجائے لفظ حضب ہے ان کے ہاں پھر وہ حضب جو ہے وہ بھی پھر چار حصوں میں منقسم روبہ حضب نصف حضب اور پھر تین سلاسہ جو ہے سلاسہ جو کہلاتے ہیں تو گویا کہ ہر پارے میں انہوں نے آٹھ حضب بنا دیئے یہ لفظ حضب کا ایک بلکل نیا استعمال ہے اس کی کیا سند ہے کیا دلیل ہے کہاں سے معخوض ہے یہ میرے علمیں نہیں اب میں آ رہا ہوں تقسیم کی طرف یہ تقسیم ہوئی ہے پہلی تقسیم صورتوں کی ہے رکوعوں میں یہ تقسیم دور صحابہ میں دور نبوی میں موجود نہیں تھی یہ تقسیمیں جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زمانہ ماہ بعد کی پیداوار ہے رکوعوں میں جو تقسیم کی گئی وہ بڑی صورتوں کو پیتیس صورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں جو ایک ہی رکوع پر مشتمل ہیں یعنی وہ اتنی چھوٹی ہے کہ انہیں ایک رکعت میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ بقیہ صورتیں چونکہ طویل بھی ہیں صورہ بقرہ 286 یا 285 آیات ظاہر بات ہے ایک رکعت میں ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول ہے کہ آپ نے ایک رات اپنی نماز میں ایک رکعت میں تین صورتیں یہ پوری منظر مکمل کی ہے صورہ بقرہ صورہ آل عمران صورہ نساء لیکن یہ تو استثناءات کی بات ہے تو رکوم بنا ہے رکعت سے جتنا ایک رکعت میں پڑھنا مناسب ہو اور یہ تقسیم جو ہوئی ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ تابعیم کا دور ہے یعنی حضور کے زمانے میں زمانہ نبوت میں اس کا کوئی ذکر نہیں اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں خلافت راشتہ میں کوئی ذکر نہیں یہ تابعیم کے دور میں تقسیم ہوئی ہے رکووں میں لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے کہ بڑی محنت سے یہ تقسیم کی گئی ہے معانی پر غور کرتے ہوئے تقسیم کی گئی ہے کہ کس جگہ پر ایک مضمون مکمل ہو گیا ہے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے تو گویا کہ وہاں اگر رکو کر دیا جائے تو بات ٹوٹے گی نہیں اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ جو عیمہ مسادد ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے تو اکثر تو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ رکو ایسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں کے کلام جو ہے بلکل درمیان میں ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر اگلی رکعت میں شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ بلکل معنوی اعتبار سے جو ہے بہت ہی گرہ گزرنے والی بات لیکن رکووں کی تقسیم بائی ان لارج کہیں کہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر یہاں سے ہٹا کر یہاں ہوتا یہ آیت اس رکو میں شامل کی گئی ہوتی یا رکو کا نشان اس آیت سے پہلے ہوتا تو بہتر ہوتا معنی اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے لیکن اکثر و بیشتر رکووں کی تقسیم معنوی اعتبار سے صحیح ہے اور بڑی محنت سے ہوئی ہے گہرائی میں غور کر کے لوگوں نے کی اس کے علاوہ جو تقسیم ہے وہ ہے پاروں کی شکل میں یہ تقسیم جو ہے یہ تو اور بھی بات کے زمانے کی ہے اور یہ بڑی بھولی تقسیم ہے اس لیے کہ اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا وہ جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی حرارت ایمان کم ہوا اور لوگوں نے اب معمول بنانا چاہا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں تو اب انہیں ضرورت پیش آئی کہ اس کو تیس حصوں میں تقسیم کیا جائے وہ تیس حصوں میں تقسیم کرنے میں غالباً کسی نے وہی حرکت کی ہے کہ کوئی مصرف اس کے پاس تھا اور اس نے صفے گن کر تیس پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے وہ جہاں بھی اب صفہ کٹ گئے تو چنانچہ وہ پارے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ ایک بڑی ہی بھونی تقسیم جو ہے اس کی جو اس کی مثال سامنے آتی ہے سورہ حجر کی ایک آیت تیرہویں پارے میں باقی پوری سورت چورویں پارے میں ہمارے ہاں جو مصرف ہیں ان میں آپ کو یہی شکل نظر آئے گی اگرچہ وہ جو سعودی عرب سے جو اب شائع ہو رہا ہے قرآن حکیم بڑے پیمانے پر اگرچہ اب انہوں نے ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کس انداز میں بھی قرآن شائع کر دیا ہے جس سے کہ ہم معنوس ہیں لیکن جو بڑی تعداد میں انہوں نے شائع کیا تھا ابتداءان اس میں رموز و عقاف بھی مختلف ہیں تو ان میں پارے انہوں نے رکھے ہیں جز لیکن یہ کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے چودمہ پارہ شروع کیا ہے سورہ حجر کی پہلی آیت سے گویا کہ وہ تقسیم جو تھی پارے کی جو ہمارے ہاں پہلے معروف تھی اس میں انہوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے اگرچہ پاروں کی تقسیم باقی رکھی بعض دوسرے عرب ممالک سے جو مصف شائع ہوتے ہیں ان میں پاروں کا ذکر ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ کوئی متفق علیہ چیز نہیں ہے اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا زمانہ تابعین میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ اس سے بہت بات کی بات ہے ہمارے ہاں تو وہ جو تین زمانے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے مشہود لہا بالخیر وہ تو یہ ہے کہ دور صحابہ پھر تابعین پھر تبعیم یہ زمانہ جو ہے یوں سمجھئے کہ ان تین کو تو ہم کہتے ہیں باقی اس کے بعد کا کوئی معاملہ اگر ہے تو وہ پھر حجت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت دین کے اندر مشتقل اور دائم ہی نہیں اب آئیے اگلا موضوع ہے ہمارا یہ تو ترکیب اور تقسیم پر میں نے گفتگو کی اب ہے ترکیب اور تدوین ترکیب کے زمن میں پہلی بات جو بالکل متفقہ لے ہیں جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ترکیب نزولی بالکل مختلف ہے قرآن کی اور ترکیب مصرف بالکل مختلف اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اکثر و بیشتر جو ہے جو ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اختتام پر درج ہیں مصرف میں اور حجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں صورہ بقرہ صورہ علمران صورہ نساء صورہ مائدہ صورہ مائدہ تو سن سات میں جا کر نازل ہوئی ہے سات سات حجری میں ان کو شروع میں رکھا گیا ہے تو اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ترکیب نزولی اور ترکیب مصرف یہ مختلف ہیں جہاں تک ترکیب نزولی کا تعلق ہے اس سے ایک دلچسپی ہوتی ہے ہر طالب علم کو جو قرآن مجید پر غور کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ یقیناً قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم کا ایک نیا ڈائمنشن ہے جو ترکیب نزولی کے حوالے سے سامنے آتا ہے ایک تو یہ کہ پھر ایک خاص پسمنظر کے ساتھ صورتیں جو ہیں جورتی چلی جاتی ہیں ابتدا میں کیا حالات تھے یہ صورتیں نازل ہوئیں پھر حالات میں کیا تبدیلی ہوئی یہ صورتیں نازل ہوئیں پھر حالات نے کیا پلٹا کھایا پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اس طریقے سے اگر ترکیب نزولی سے قرآن حکیم کو مرتب کیا جائے تو ایک اعتبار سے تو میں کہا کرتا ہوں وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی اس لیے کہ وہ ادوار ہیں آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور آپ کے انتقال تک یہ گویا کہ زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اس میں اگر ترکیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو جمع کر دیا جائے یا آیات کو جمع کر دیا جائے تو ایک اعتبار سے وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے دوسرے یہ کہ اس پورے زمانے سے جسے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس اس کا ہے اس کے ساتھ ایک مجموعی جو ہے ربط قائم ہو جاتا ہے قرآن حکیم کی آیات اور صورتوں کا اور اس کے سمجھنے میں غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے تو قرآن مجید کے ہر طالب علم کو اس سے دلچسپی ہونا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اسی اعتبار سے بعض صحابہ کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو ترتیب نزولی سے مرتب کیا تھا خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت شد و مت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا اور عوام کی سطح پر یہ مشہور ہے کہ اہل تشیع اسی کو مستند قرآن مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی اصل قرآن ہے اور جو کہ اب بھی جو ان کے امام جو ہیں بارویں وہ چھپے ہوئے ہیں روپوش ہیں غیبتِ قمرہ کا یہ دور ہے ان کا تو وہ مصف حضرت علی کا ان کے پاس ہے اور اصل مصف وہی ہے جب وہ ظاہر ہوں گے تو پھر وہ اپنا مصف لے کر آئیں گے اصل قرآن گویا کہ یہ قرآن اس وقت تک کے لیے انٹیرم پیریٹ کے لیے وہ قبول کرتے ہیں لیکن یہ ان کے عوام کی بات ہے عام طور پر ان کی طرف یہی بات منصوب ہے لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا اور آج ایک شیعہ عالم دین میرے پاس آئی بھی تھے جن کا مضمون بھی نوائے وقت میں چھپا ہے جمہوریت نہیں خلافت کے معاملے میں میری رائے پر انہوں نے کچھ تنقید کی ہے میں نے انہیں فون کیا تھا وہ آج تشریف لے آئے گفتگو ہوئی تو انہوں نے تو بہت ہی شد و مد کے ساتھ نفی کیا ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں یہی اصل قرآن ہے اور اسے محفوظ مانتے ہیں من و عن مانتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی آیت اس سے خارج نہیں ہوئی کوئی چھے باہر سے اس میں داخل نہیں ہوئی یہی جو دو دفتیوں کے ماہ بین ہیں ماہ بین دفتیان یہی در حقیقت قرآن ہے بارال جیسے کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا آج تو خیر ان سے ملاقات ہوئی ہے السید حادی نقوی قومی وہ ہیں لیکن یہ کہ بارال میں نے کل بھی بات یہی کہی تھی کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تو بہرحال ہمارے نزدیک اگر حضرت علی کے پاس ایسا کوئی مصف تھا بھی اگر آپ نے مرتب کیا بھی تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس لئے کہ علمی اعتبار سے تحقیق کے اعتبار سے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بعض انگریزی تراجم جو کیے گئے ہیں قرآن مجید کے ان میں بھی یہی ترتیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو مرتب کر کے اور پھر ترجمہ کیا گیا ہے تو علمی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اصل حجت یہ ترتیب مصحف کی ہے یہ ترتیب جیسا کہ میں ابھی بعد میں ارز کروں گا یہ ترتیب ہوئی ہے بڑی ہی یوں سمجھ یہ کہ توقیفی انداز میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے اور یہی ترتیب جو ہے لوہ محفوظ میں اس لیے کہ کل میں نے ارز کیا تھا اصل قرآن تو وہاں ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِمْ مَحفوظ تو یہ وہ جو اصل قرآن تو وہ ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت ترتیب مصحف ہے اور صورتوں کا اور آیات کا جو معاملہ ہوا ہے یہی دین میں حجت ہے البتہ ایک علمی دلچسپی کے اعتبار سے ترتیب نزولی پر غور کرنا اور یہ بھی میں آج دیکھ رہا تھا لتقان فِي علوم القرآن تو کسی کا بہت ہی زور کے ساتھ اور بہت ہی تعقید کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر کوشش کر لیں تب بھی ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہیں ہی نہیں ترتیب کیا تھی نزول کی آیات بھی ہیں بہت سے صورتوں کے اندر آیات بعد میں آیت نازل ہونے والی آیت آ گئی ہے اور شروع میں نازل ہونے والی جو ہے وہ بعد میں آئی ہے یہ ایک چیزیں موجود ہیں اس اعتبار سے ایک ایک آیت کے بارے میں معین کرنا اور ان کی ترتیب کے بارے میں کوئی اجماع یہ ناممکن ہے اب تو مصحف اصل میں وہی ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے وہ میں ابھی تفصیل سے اس کے بعد عرض کروں گا تدوین کے تین مراحل کے زمن میں یہ جو ترتیب مصحف ہے اس کے اعتبار سے صورتوں کی ایک نئی گروپن کی طرف رہنمائی ہوئی ہے اس دور میں آ کر چنانچہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ خاص طور پر فوکس کیا اپنی توجہ کو نظم قرآن پر آیات کا باہمی ربط آیتوں کا وہ کونسا قدر مشترک کا معاملہ ہے جس کی بنا پر انہیں صورتوں میں جمع کیا گیا یہ مفہوم کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے بظاہر آیات جو ہے وہ غیر مربوط نظر آتی ہیں کہ ان میں گویا کہ کوئی منطقی ربط نہیں ہے لیکن حقیقتا منطقی ربط ہے ہر آیت جو ہے وہ مربوط ہے اس صورت کے عمود کے ساتھ پھر یہ کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں یہ چیزیں اس دور میں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے زیادہ توجہ کی مولانا اسلاحی صاحب نے اس بات کو پھر بہت آگے بڑھایا ہے میں اس کے زمن میں ایک پہلے جو استباع پیدا ہو سکتا ہے اسے رفع کر دینا چاہتا ہوں اگر یہ خیال ہو کہ یہ قرآن مجید کا یہ پہلو کیا سبب ہے کہ ابھی سامنے آیا اس سے پہلے اس پر غور نہیں ہو سکا کیا ہمارے اسلاف قرآن مجید پر تدبر کا حق ادا نہیں کرتے تھے تو اس اشتباع کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں اس لیے کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے لا تنقضی عجائب ہو اگر ہم یہ سمجھتے کہ کسی خاص دور کے علماء اور مفکرین اور محققین گویا کہ قرآن مجید کے علم کا احاطہ کر چکے بتمام و کمال تو یہ قرآن مجید پر بھی تان ہوتا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بھی نفی ہوتی لا تنقضی عجائب ہو یہ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا قرآن مجید کے عجائب قرآن مجید کی حکمتیں قرآن مجید میں سے نئے نئے علوم معارف کے نئے نئے خزانے جو ہیں برامد ہوتے رہنے لا تنقضی عجائب ہو ولا يخلق انکسرت الرد ولا يشبع عنہ العلماء اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اہل علم اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے کہ یہ محسوس کریں کہ بس جتنا ہمیں لینا تھا ہم لے چکے اب اس میں کچھ اور نہیں یا ہمارے اندر کوئی طلب اور نہیں اس کے لیے بلکہ یہ کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے کوشہ رہیں گے غور کرتے رہیں گے نئے نئے علوم نئے نئے نکات اس میں سے برامد ہوتے رہیں گے اس پہلو سے اس حدیث کے روح سے بھی یہ بات جو ہے ہمارے لیے کوئی مستبد بات نہیں ہے کہ ہم اس سے سمجھیں کہ یہ ناقابل قبول ہے یہ خاص پہلو ہے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کے حکمت میں یہی زمانہ اس کے لیے معید تھا اور ظاہر بات ہے جو بھی کوئی پہلو اس کا نیا دریافت ہوگا وہ کسی نہ کسی انسان کے ذریعے سے ہوگا اس لیے اس کے اندر کسی بھی درجے میں طبیعت کے اندر بہت محسوس نہ کریں تو چونکہ مولانا فراہی نے اس نظم قرآن کو اپنا خصوصی موضوع بنایا اور پھر ان کا جو تفسیر قرآن وہ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ نہیں سکے صرف چند صورتوں کی تفاصیل انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے بھی بعض نامکمل ہیں وہ ایک مفقر قسم کے انسان تھے مصنف قسم کے انسان نہیں تھے اور مفقر انسان جو ہے وہ مسلسل غور کرتا رہتا ہے غور کرتا ہے تو اس کے سامنے نئے نئے پہلو آتے رہتے ہیں تو ان کی تسانیف بھی اسی طریقے کی تھی کہ وہ فائل انہوں نے کھولے ہوئے تھے اور اس کے اندر جب کوئی نیا خیال آیا تو وہ کانس پر لکھا اور اسے اس فائل میں شامل کر دیا یہ فائل چل رہی ہے گویا کہ ان کی اکثر جو کتابیں یا تسانیف ہیں جو اب کتابی شکل میں شائع بھی ہوئی ہیں تو ان کی زمانے میں وہ صرف فائلوں کی شکل میں تھی اور چھپنے کی نوبت تو کسی شیکی آئی نہیں تھی تو وہ مفقر اور مسلسل اس فکر اور سوچ و بیچار کا تسلسل جو ہے وہ ان کی آخری لمحے تک جاری رہا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے جو کام کیا تو اس میں جو مقدمہ نظام القرآن لکھا ہے انہوں نے وہ واقعیتاً ان کے فکر اور ان کی سوچ کی بڑی صحیح نمائنگی کر دیتا ہے اس پر پھر ان کے شاگرد رشید مولانا مین اصلاحی نے بات کو آگے بڑھایا ہے میں چند اس کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی بات یہ کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے جیسے ایک ہار ہے اس کی دوری ہے اور اس میں وہ موتی پروئے ہوئے ہیں دوری نظر نہیں آتی موتی نظر آئے گا لیکن یہ کہ ان کو باندھنے والی شید جو ہے وہ تو درحقیقاً وہ دوری ہے جس میں کہ وہ پروئے گئے ہیں تو ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون عمود جس کے ساتھ کہ اس کی تمام آیات مربوط ہیں پھر یہ کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کے جوڑوں کی شکل میں اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک جوڑے کی ایک صورت میں آ جاتا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ تو دوسرا رخ جو ہے وہ اس جوڑے کے دوسرے فرد میں آ کر اس طریقے سے گویا کہ مضامین کے تکمیل ہوتی ہے مولانا اسلائی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے اور بہرحال اس پر جہاں تک تفصیلی ایک اپلیکیشن کا اس اصول کا تعلق اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور جو حضرات میرے درس میں تسلسل سے شرکت کرتے رہے انہیں معلوم ہے کہ مجھے بہت سے مواقع پر اختلاف بھی ہے لیکن اصولاً یہ بات تیہ ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن بعض مفرد ہیں منفرد حیثیت کی مالک ہیں ان کا جوڑا وہاں کم سے کم اس جگہ پر موجود نہیں ہیں اگرچہ میں نے جو اس میں مزید تحقیق کیے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسی صورتوں کے جوڑے بھی مانم قرآن میں موجود ہیں مثلاً صورہ نور تنہا ہے منفرد ہے اسی طریقے سے صورہ احضاب تنہا ہے منفرد ہے مدنی صورت لیکن یہ دونوں آپس میں جوڑے ہیں جوڑے ہونے کی نسبت اس میں بتمام و کمال موجود ہیں اسی طریقے سے صورہ فاتحہ منفرد ہے ویسے وہ تو اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ واقعیتاً اس کا کوئی جوڑا ہونا بتمام و کمال اس کا کوئی جوڑا بننا ممکن نہیں اپنی جگہ پر قرآن عظیم سبعاً من المثانی لیکن معنن جو ہے صورت الناس کا جو میں نے درس لیا تھا ایک ہفتے قبل تو میں نے بیان کیا تھا کہ صورت الناس جو ہے معنن جوڑا بنتی اس لیے کہ اس میں استعانت اس میں استعازہ پھر اس میں بھی اللہ تعالی کی تین شانے رب ملک اور معبود الہ اور وہی نسبت جو ہے وہی ترتیب صورت الناس میں بھی ہے تو یہ چیزیں معنن موجود ہیں بہرحال پہلی بات یہ کہ صورتیں مربوط ہیں معنن ہر ایک کا ایک عمود ہے پھر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں آگے چل کر جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ ان صورتوں کی گروپنگ جو ہے قرآن حکیم میں معنوی گروپنگ ایک تو ہے وہ تلاوت کے لیے منزلیں ساتھ ایک منزلیں کہہ لیجئے یا گروپس کہہ لیجئے صورتوں کے وہ معنوی ہیں کہ ہر گروپ میں مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتیں شابل ہیں ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں گروپ مکمل ہو گیا اور اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں میں بھی وہی نسبت ہے جو ایک جوڑے کی دو صورتوں میں ہوتی ہے جیسے ایک مضمون کی تکمیل اس جوڑے کی صورتوں میں اس کا ایک رخ ایک فرد میں دوسرا رخ دوسرے فرد میں اسی طریقے سے کوئی ایک مرکزی عمود ہے ہر گروپ کا اور اس کا ایک رخ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آ جاتا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ مدنی صورتوں میں آ جاتا ہے اب یہ ہے غور و فکر کے لیے گویا کہ نئے میدان کھل گئے ہیں تدبر کے اور غور و فکر کے اس میں انسان جتنا بھی گہرائی میں غور کرے گا عمود معین کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے گروپ جیسے ہیں بہت بڑا گروپ ہے یہ پہلا جو ہے مکی صورت صرف ایک اور وہ صورہ فاتحہ مدنی صورتیں چار جو سوہ چھے پاروں پر پھیلی ہوئی ہیں صورہ بقرہ صورہ آل امران صورہ نساء صورہ مائدہ دوسرا گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ دو صورتیں اس میں مکی دو مدنی صورہ انام صورہ اعراف مکیات صورہ انفال صورہ توبہ مدنیات تیسرا گروپ جو ہے پھر چلا صورہ یونس سے اور صورہ مومنون تک یہ تقریبا سات پارے بن جاتے ہیں اور یہ تمام کے تمام چودہ صورتیں اس کے اندر جو ہیں وہ مکی ہیں اس کے بعد ایک صورت آئی مدنی اور وہ صورہ نور ہے اس کے بعد آگے چلیے پھر مکیات پھر مدنی صورت صورہ احساب پھر آگے چلیے پھر مکیات پھر مدنی صورتیں تین صورہ محمد صورہ فتح صورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر مکیات اور یہ مکیات کے بعد پھر مدنیات دس صورتیں آتی ہیں صورہ حدیث سے لے کر صورہ تحریم تک پھر مکیات اور پھر مدنیات تو یہ جو سات گروپ بنتے ہیں ان میں میں نے بارہ آرز کیا ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میری توجہ جن کی طرف ہوئی ہے گروپ مولانا اشلائی صاحب کے مرتب کردہ ہیں کہ پہلا گروپ آخری گروپ اس اعتبار سے نیسی پروکل اور اکسی نسبت لگتے ہیں کہ پہلے گروپ میں صرف ایک صورت صورہ فاتحہ مکی اور سوات چھ پاروں پر مشتمل چار صورتیں طویل ترین مدنی یہ اکسی نسبت ہو جائے گی صورہ ملک سے لے کر پورے دو پارے تقریبا مکیات پر مشتمل ہیں آخر میں دو صورتیں معوضتین وہ ہے کہ جو مدنی ہے گویا کہ یہاں پر وہ نسبت جو ہے بالکل اکسی ہو گئی لیکن ادھر سے چلیں گے جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدنی ادھر سے آئیے تو جو چھٹا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہیں اس لیے کہ اس میں سات صورتیں مکی ہیں صورہ قاف سے لے کر صورہ واقعہ تک دس صورتیں مدنی ہیں صورہ حدیث سے صورہ تحریم تک لیکن حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تقریباً برابر ہیں سوا پارہ سوا پارہ سوا پارہ یا ایک پارہ اس طریقے سے یہ گروپنگ ہے اور ان میں یہ بھی ایک غور کا اور غور و فکر کا سوچ بچار کا ایک موضوع ہے اور اس سے بھی قرآن مجید کی حکمت اور ہدایت اور اس کے علم کے نئے نئے گوشے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان میں جو جوڑے ہونے کا معابلہ ہے وہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تو بہت ہی نمائع ہیں البعوزتین دو صورتیں تعووز پر مشتمل قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسِ اسی طریقے سے اَزْزَهْرَوَيْنِ سورہ بَقْرَا سورہ آلِ عمران دو نہایت تابناک صورتیں حضور نے دونوں کو ایک نام دیا جیسے آخری دو صورتوں کو ایک نام دیا گیا جیسا کہ ہر شب جانتا ہے قرآن کا جو پڑھنے والا ہے عام تاری سورہ مضمل سورہ مدسر یا ایوہ المضمل قُم اللہ علیہ اللہ قلیلہ یا ایوہ المدسر مدسر قُم فانزر اسی طرح سورہ وضحا اور سورہ عالم نشرا ان میں جو معنوی ربط ہے بعض جگہوں پر تو یہ ربط بہت ہی نمائی ہے سورہ تحریم اور سورہ طلاق دونوں شروع ہو رہی ہیں سورہ طلاق یا ایوہ النبیو ازا تلق تم النساء یا ایوہ النبیو لما تحرمو ما احل اللہ لک اسی طرح سورہ صف ہے اور سورہ جمعہ ہے ان میں بھی سبح للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ صف یسبح للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ جمعہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو حضور کے مقصد بیست کو معین کر رہی ہے ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّ اور سورہ جمعہ کی مرکزی آیت وہ ہے جو حضور کے اساسی انقلاب کا جو اساسی منحاج ہے اسے معین کر رہی ہے بہرحال یہ صورتوں کا جوڑا ہونا پھر صورتوں کا گروپس کی شکل میں ہونا ان گروپس کا اپنا ایک امود ہونا اپنا ایک مرکزی مضمون ہونا پھر اس کے دو رخ بن جانا جو اس کی مکیات اور مدنیات میں آتے ہیں یہ وہ بات ہے جو اسی صدی میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے خزانے کا یہ دروازہ خزانہ تو پرانا ہے لیکن خزانے کی اپروچز ہیں اس تک پہنچنے کے لیے کوئی بہت بڑی کان ہو اور اس کان میں ادھر سے کھدائی شروع کی گئی ہو ادھر سے کھدائی شروع کی ہوئی ہو اس طریقے سے مختلف دروازے کھل رہے ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ یہ دروازے اور بھی کھلتے چلے جائیں یہ تدبر اور تفکر جو ہے قرآن مجید پر تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیں صرف یہ بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو میں نے سات منزلیں یا سات حزب آپ کے سامنے بیان کی اور یہ سات گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے دو جگہ پر آ کر یہ مل جاتے ہیں چنانچہ پہلی منزل تو ختم ہو جاتی ہے سورہ نساء پر پہلا گروپ ختم ہوتا ہے جا کر سورہ مائدہ پر لیکن سورہ توبہ پر جا کر دوسری منزل بھی ختم ہوئی دوسرا گروپ بھی ختم ہوا سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوئی تیسرا گروپ شروع ہوا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آ کر یہ گروپ گروپن کی تقسیم اور یہ جو حزب اور منزل کی تقسیم ہے یہ مل جاتے ہیں اسی طرح ایک مقام اور ہے سورہ قاف سے آخری منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور سورہ قاف سے چھٹا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے سورہ قاف جو ہے چھٹے گروپ کی پہلی مکی صورت ہے چھٹا گروب شروع ہوا گروب ختم ہو جائے گا سورہ تحریم پر اور آخری گروب شروع ہوگا سورہ ملک سے لیکن جو منزل ہے وہ سورہ قاف سے لے سورت الناس تک یہ ایک ہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معلومات کے درجے میں سامنے رہیں ہمارے ذہن کا جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر کہیں رکھی رہیں تو انسان جب غور کرتا ہے تو ان کے حوالے سے بعض اوقات حکمت کے بڑے بوتی جو ہیں اس کے ہاتھ لگتے ہیں اب آئیے تدوین قرآن مجید کے تدوین کے زمن میں بھی اگرچہ ویسے تو یہ شئے بالکل واضح ہے اظہر بن الشمس ہے تدوین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات تیبہ میں مکمل ہو گئی جیسے کہ میں نے کل بھی ارس کیا تھا آج بھی میں نے انہی آیات کو شروع میں تلاوت کیا لَا تُحرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ اب دیکھئے تدوین کے لفظ سے خیال آیا میں نے آج دیوان کا لفظ استعمال کیا تھا شاعر کا دیوان ہوتا ہے جو اس کی غزلوں پر اور اس کے قصائد پر مشتمل ہے تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس کی تدوین ہوئی ہے یہ بھی ایک دیوان کی شکل میں ہے اس کو بھی جمع کیا گیا ہے لیکن یہ جمع تدوین قرآن یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت اہن موضوع ہے جس کے بارے میں بعض معلومات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی ارس کیا تھا ابھی تھوڑ دیر پہلے بھی ارس کیا ہے عام طور پر جو اہلِ تشیعوں کے بارے میں ہمارے ہاں چیزیں مشہور ہیں واللہ و عالم وہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے جو ان کے بعد علماء کا کہنا ہے لیکن اس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ کافی بڑے حلقے کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں اس اعتبار سے اس تدوین کو بھی اور جیسا کہ میں بعد میں ارس کروں گا ہمارے ہاں بھی کچھ جو خطبے ہمارے جمعہ کے مرتب کیے گئے ہیں اور جو عام خطیب پڑھتے ہیں ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم چاہ پڑھ رہے ہیں عربی زبان سے واقع نہیں ہوتے خطبے انہوں نے رٹ لیے ہیں یا وہ خطبہ کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایسے الفاظ آ گئے ہیں جو بہت بڑے بڑے بغالتوں کی بنیاد بن گئے ہیں ہو سکتا ہے کسی دشمن اسلام نے شامل کیوں کسی باطنی نے کسی غالی قسم کے رافضی نے وہ الفاظ شامل کر دیوں بظاہر وہ مدہ ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں تنقیص ہو رہی ہے اور دین کی جڑھ کٹی جا رہی ہے اس کی مثال بھی اسی تدوین میں آئے گی تو تدوین قرآن حکیم کی تین مراحل میں مکمل ہوئی پہلی تدوین حضور کی اپنی حیاتِ طیبہ میں ہو گئی لیکن وہ تدوین کس شکل میں تھی صورتیں معین ہو گئی صورتوں کی ترتیب معین ہو گئی کتابی شکل میں قرآن حضور کی حیاتِ طیبہ تک موجود نہیں تھا لوگوں کے پاس مختلف حصوں پر لکھا ہوا قرآن تھا یہ اوٹ کے شانے کی ہڈی سکیپولا بڑی چوڑی سی ہوتی ہے عموماً اس پر لکھتے تھے یا کولے کی ہڈی یہ بھی چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھتے تھے یا یہ ہے کہ یہ اس کی چونکہ ربز جو ہے بڑی چوڑی ہوتی ہیں ان ربز کے اوپر لکھتے تھے بہت شاز لوگوں کے پاس قاغذ کہاں تھا قاغذ اس سمانے لی کپڑا البتہ زیادہ دستیاب تھا کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا اس طریقے سے پتھروں پر لکھتے تھے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بھی آیتیں لکھ لیتے تھے تو یہ لکھا ہوا جو معاملہ ہے اور یہ نوٹ کر لینا چاہیے یہ قرآن کا معاملہ جو میں نے کل بھی بحث کی تھی یہ قول ہے انہو لقاول رسول کریم یہ لکھی ہوئی شکل میں حضور کو نہ دیا گیا نہ حضور نے لکھی ہوئی شکل میں امت کو دیا حضور کو بھی یہ پڑھایا ہے سنکرہوں کا فلا تنسا ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ بھولیں گے نہیں حضور کو پڑھایا گیا یہ گویا کہ قول جبرائیل اور پھر قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے حضور نے سنا اور حضور سے صحابہ نے سنا تو اصل میں تو قرآن کی بنیاد جو ہے وہ پڑھی جانے والی شیع ہے یہ یہ لکھی جانے والی شیع اصلا نہیں تھی لکھی گئی ہے حضور کے زبانے میں لکھی گئی ہے اور حضور نے اسی لیے یہ حکم میں دے دیا تھا لا تکتبو انی اللہ القرآن احادیث کو منع کیا تھا کہ میری باتوں کو ابھی مت نکھو گڑمڑ ہو جائے گا کہیں قرآن مجید ہی کو لکھو صرف لیکن یہ لکھنا جو ہے اصل نہیں ہے اصل قرآن حضور کے سینے میں جمع کیا اللہ نے اور پھر صحابہ کے سینے میں جمع کر دیا بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مو سے مو کو گیا ہے قول سے قول کی شکل میں گیا ہے لوگوں نے سیکھا ہے حضور کے دہن مبارک سے اللہو لقول رسول کریم جس پر میں کل گفتگو کر چکا ہوں بارہ لکھا وہ قرآن بھی تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں جمع شدہ شکل میں نہیں جمع شدہ شکل میں صرف سینوں میں تھا حفاظ کو یاد تھا انہیں یاد تھا قرآن اس ترقیب کے ساتھ ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں روایات ملتی ہیں صحیح کہ ہر رمضان مبارک میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا حضور اور حضرت جبرائیل جیسے کہ ہمارے 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 رمضان مبارک کے آنے سے پہلے دورہ کرتے ہیں حفاظ حافظ سناتا ہے دوسرا سنتا ہے تاکہ یہ کہ تراوی میں سنانے کے لیے تازہ ہو جائے تو رمضان مبارک میں حضور اور حضرت جبرائیل مذاکرہ کرتے تھے قرآن مجید کا دورہ ہوتا تھا قرآن کا اور آخری رمضان مبارک جو آپ کی حیات تیبہ کا ہے اس میں پورے قرآن کا دو مرتبہ دورہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے تو ظاہر بات ہے ترتیب تو تھی تدویم ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھی وہ سینوں کے اندر محفوظ تھی ترتیب ویسے لکھی ہوئی مختلف صورتیں مختلف آیتیں لوگوں کے پاس مختلف چیزوں پر موجود تھی اس معنی میں جہاں تک حافظے میں اور سینے میں مدون ہو جانا ہے قرآن کا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے دوران مکمل ہو گئے دوسرا مرحلہ آیا ہے اس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید خلافت میں جب جنگیں ہوئی ہیں مرتدین سے اور معنین زکاة سے اور جنگ یمامہ میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں بہت بڑی جنگ تھی خوریس جنگ تھی اور اس میں بڑی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے ہیں اب ایک تشویش پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو اب جمع کر لینا چاہیے کتابی شکل کے اندر مابین الدفتین یا دفتین اس کو جمع کر لینا چاہیے اس پر پھر حضرت عمر کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال آیا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا وہ بڑے متردد رہے میں کیسے کروں جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں لیکن حضرت عمر اس پر اسرار کرتے رہے تو پھر رفتہ رفتہ ان کا حضرت ابو بکر کا بھی سینہ کھل گیا انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہاری اس بات کے لیے میرا سینہ کھل گیا ہے اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا اس کے بعد اب جن صحابہ پر یہ بوجھ ڈالا کہ حضرت زید ابن ثابت جو حضور کے زمانے میں بھی کاتب وحی تھے لکھتے تھے چند آپ کے صحابہ تھے جو خاص اس کام کے اوپر معمور بھی تھے وحی آتی تھی تو وہ لکھتے تھے اور ان میں حضرت زید ابن ثابت جو ہیں بہت معروف ہیں جب ان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو ایک کمیٹی کی شکل دی تو وہ بھی پہلے بہت متردد رہے ان کی دلیل بھی یہ تھی جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں اور نمبر دو یہ کہ یہ تو پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے میں کیسے اٹھاؤں لیکن پھر جب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا اسرار ہوا تو ان کا بھی سینہ کھل گیا پھر اس کو پھر اب صحابہ اکرام سے جس جس کے پاس جو بھی کلکھی ہوئی شکل میں تھی ان سے لے کر اور پھر یہ کہ مختلف شہادتیں اور حفاظ کی مدد سے اب اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک کتاب کی شکل میں بھی قرآن مجید کی تدوین مکمل ہو گئی ہے گویا کہ تقریباً حضور کے انتقال کے دو سال کے اندر اندر سوا دو برس تو کل ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قید خلافت کے تو دو سال یہ چیزیں اس لیے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کمپائیلیشن آف قرآن اور اس کی تدوین کا جو معاملہ ہے اگر یہ حقائق سامنے نہ ہو تو کچھ لوگ ذہنوں میں شکوم پیدا کر سکتے ہیں چنانچہ اس کا نام مصف رکھا گیا اس میں بھی غور ہوتا رہا کہ ابھی تک اس طرح حضور کے زمانے میں تو یہ ایک کتاب کی شکل میں جلد کے مابین جمع نہیں کیا گیا ایک جلد کی صورت میں لہذا اس کا نام کیا رکھا جائے یہ مسئلہ بھی حضرت ابو بکر کے ہاں ہی انہی کی مجلس شورا میں زیر غور آیا ایک تجویزی آئی کہ اسے بھی انجیل کا نام دیا جائے ایک رہائیہ دی گئی صفر اس لیے کہ صفر کا لفظ جو ہے تورات کی کتابوں کے لیے یہ پہلے سے معروف چلا رہا تھا اسفار صفر ایوب یہ کتاب چلی آ رہی تھی تو صفر کہتے ہیں کتاب کو سین سے صفر سعاد سے صفر نہیں سین سے صفر یہ بعد میں بھی آج اس لفظ کا حوالہ آئے گا اس لیے کہ صفر اس کا مطلب ہے روشنی دینے والی شیع اسفار اس کو کہتے ہیں جو سورج جب اسفار کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر کی پڑھنی چاہیے جبکہ روشنی ہو جائے اسفار میں پڑھنی چاہیے بعض کہتے ہیں نہیں اب اب یہ ادھیرہ ہو بس یہ کہ ابھی اجالہ زیادہ نہ ہو ادھیرے ہی کے اندر پڑھنی چاہیے یا ہمارے اختلاف میں بھی یہ لفظ آتا ہے لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ میرا حبشہ آنا جانا ہوتا ہے ان کی پاس ایک کتاب ہے اور وہ اسے مصحف کہتے اب یہ مصحف کا لفظ جو ہے پھر اس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا تو مصحف لفظ جو نام رکھا گیا ہے اس قرآن کے لیے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید خلافت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر اور اس پر لوگ کا اجماع ہوا یہ دوسرا مرحلہ ہے تدوین قرآن کا اب اس میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا کہ قرآن مجید وہ حدیث بھی آتی ہے کہ سات حروف پر نازل ہوا ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل ارس کیا تھا ڈائلیکس مختلف تھے عرب کے زبان تو ایک تھی لیکن بونیاں مختلف تھی الفاظ کے لہجے مختلف تھے تو یہ اجازت دی گئی تھی کہ سب لوگ اپنے لہجوں کے اندر قرآن پڑھ لیا کریں سہولت نہیں ورنہ یہ کہ بڑی مشقت کی ضرورت ہے کہ سب اپنے لہجے بدلیں نہ تو ابھی حضور کے زمانے میں اور وہ زمانہ بھی وہ تھا جس میں وہ انقلابی جدو جہود اس کا ٹیمپو اتنا تیز تھا کہ ان کاموں کے لیے تو زیادہ فرصت تھی ہی نہیں کہ اب اس کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہوں اور مختلف لوگوں اس جگہ سے لوگ آئیں وہ اپنی لہجے کو بدلیں قریش کے لہجے کے مطابق کریں حجازی لہجہ اختیار کریں تو اجازت دی گئی تھی اپنے اپنے لہجوں میں پڑھ لو لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ کچھ لفظی فرق بھی آ رہے تھے ایک ہی شئے کے لیے لفظ جو ہے مختلف ہے مختلف زمانوں میں تو وہ لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ سب سے چیوٹ ہو رہے تھے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عہد خلافت تک پہنچتے پہنچتے نوبت یہ آ گئی کہ مختلف لہجوں میں اور لفظی بھی اختلاف کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں تک ہوتا تھا تلواریں نکال آتی تھی ایک شخص پڑھ رہا ہے قرآن دوسرے نے کہا تم نے غلق پڑھا ہے یہ یوں نہیں ہے یوں ہے اس نے کہا نہیں ہے یوں نہیں ہے یوں ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ہے اور وہ تو ایک جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قوم جذباتی قوم ان کے اندر تلواریں نکال آتی تھی اسی پر تو یہ جب فتنہ و فساد اور اندیشہ یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے یہ بات پھیل گئی تو پھر کوئی ایک ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا جو متفق علیہ ہے وہ نہیں رہے گا امت کے پاس اور پھر جمع کرنے والی شئے جو ہے امت کو وہ تو یہی قرآن مجید ہے تو وہ تو افتراق اور انتشار دائمی ہو جائے گا اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ اکرام کے مشورے سے پھر تیہ کیا کہ اس کا ایک ٹیکسٹ تیار کیا جائے اس ٹیکسٹ کے لیے لفظ ہے رسم رسم الخط کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں رسم الخط اب وہ علیف بے تھے اگرچہ حروف ہوئی ہیں لیکن وہ کسی عربی میں لکھے جائیں گے تو اس کا رسم الخط کچھ اور ہے اردو میں جب علیف باطا لکھا جائے گا تو اس کا کچھ حروف کی شکل اور ہے یہ رسم ہے با وہی ہے تا وہی ہے لیکن لکھنے کے انداز میں فرق ہے تو ایک ٹیکسٹ پر ایک رسم الخط پر جمع کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام لہجوں کو رد کر کے جو قریش کا لہجہ ہے اس پر جو قرآت ہے اس پر ٹیکسٹ تیار کرو اگریڈ ٹیکسٹ قرآتیں مختلف ہیں ابھی مثلا ملک کا لفظ لکھا جائے گا لکھنے کی شکل یہ نہیں ہوگی مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں میم علف ما لام کاف اگر لکھ بنے تو پھر تو یہ مالک ہی پڑھا جائے گا ملک نہیں پڑھا جا سکتا لیکن قرآت میں چونکہ ملک بھی ہے ایک قرآت یہ بھی ہے تو لکھا جائے گا میم لام کاف میم پر زبر اگر پڑا ہوا زبر ہے تو یہ ملک بن گیا اور میم پر زبر کھڑا ہو گیا تو یہ مالک بن گیا تو یہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ کے مشورے سے سر انجام دیا کہ اس کا ایک رسم الخط معین ہو گیا اور وہ مساحف عثمان تیار کیے گئے اس کے بارے میں بعض روایات میں چار اس کی نقل تیار کی گئیں بعض میں پانچ بعض میں سات ان سات میں سے ایک مدینے میں رکھا گیا اس کا آفیشل ورشن اور اس کی نقلیں پھر ایک مکہ مکرمہ پھر ایک دمشق ایک کوفہ ایک یمن ایک بہرین اور ایک بسرہ کو بھیج دی گئیں انہی میں سے کوئی کوئی نقل جو ہے وہ ابھی موجود ہے ترکی میں موجود ہے تاشقن میں موجود ہے تو یہ وہ مساحف عثمان ہیں جو تیار کیے گئے تھے اب یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہمارے خطبات میں لفظ آ جاتا ہے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں چونکہ وہاں کچھ سوٹی آہن اس کے اندر بھی ایک میوزک جو ہے وہ لایا گیا ہے گنائیت ہے لیکن الفاظ آگئے جامع آیات القرآن اور اس قدر غلط اور اتنے یہ گمراہ کن الفاظ ہیں اس سے تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کو سب سے پہلی مرتبہ جمع کیا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پر سے اعتماد کو ہٹا دینے والی بات ہے آیات قرآنیہ تو جمع ہو چکی حضور کے زمانے میں صورت موجود میں آ چکی حضور کے زمانے میں صورتوں کی تدوید ہو چکی حضور کی آیات تیبہ میں پھر کتابی شکل میں جمع کیا جا چکا حضرت عبو بکر کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت عبو بکر کے زمانے میں دس پدرہ سال کا فصل تو ہے اگر جامعہ و آیات القرآن حضرت عثمان کو قرار دیا جائے تو کوئی شخص کہہ سکتا لو جی قرآن مجید جو ہے اس کی تدوید ہوئی ہے حضور کے پندرہ برس بعد یا بیس برس بعد اس لیے کہ حضرت عثمان کا جو اہد خلافت ہے بارہ برس ہے اس اعتبار سے یوں سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے بعد بائیس چوبیس برس چوبیس برس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے تو اس سے قرآن کے ٹیکسٹ پر قرآن کے بطن کے بارے میں شکوک و شبہت پیدا کیے جا سکتے ہیں جبکہ اصل حقیقت کیا ہے حضرت عثمان آیات قرآنی کے جمع کرنے والے نہیں ہیں امت کو ایک ٹیکسٹ پر جمع کرنے والے ہیں ایک رسم الخط پر اسی لیے یہ مصحف عثمان اب کہلاتا ہے مصحف نام رکھا حضرت ابو بکر نے مصحف عثمان اب یہ ہے کہ جس میں وہ ٹیکسٹ معین ہو گیا ہے اب قرآن لکھا جائے گا اسی طریقے سے اور یہی ٹیکسٹ ہے کہ جو آفیشل ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے کہیں ہمارے ہاں چونکہ عام جو تباعتی ادارے ہیں احتمام نہیں کرتے وہ مختلف طریقے پر لکھ دیتے ہیں غلطیاں بھی آ جاتی ہیں ان کے سامنے اپنے جو ہیں مفادات رہتے ہیں کم خرچ سے اور زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش لیکن یہ کہ اس کا احتمام اب جو ہوا ہے سعودی عرب نے خاص طور پر یہ بڑی نیکی کمائی ہے اس لیے کہ ایک نیکی مصر نے کمائی تھی قرآن کی حفاظت کے زمانے میں اس دور میں اس لیے کہ یہ خبر عام ہوئی ہے اس کی شواہد مل گئے کہ اسرائیل نے یہونیوں نے قرآنِ مجید کے اندر گڑھ بڑھ کر کے تحریف کر کے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کی تو حکومتِ مصر نے پھر جو ان کے قرآن تھے چوٹی کے قاری محمود خلیر حسری اور عبدالباسط عبدالسمد ان سے قرآنِ مجید مختلف قرآنوں میں ترتیل کی شکل میں پورے پورے تلاوت کر کے اور ان کے ریکارڈ تیار کیے کیسٹ تیار کیے اور وہ دنیا میں پھیل گئے ہیں کہ اب وہ گویا کہ ایک ریفرنس کا کام دیں گے ان کے ہوتے ہوئے اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح قرآن کے حوالے سے اور ان کیسٹوں کے حوالے سے قرآن میں تحریف کر سکے اسی طریقے سے یہ کام سعودی عرب کی حکومت نے بہت بڑا فاؤنڈیشن بنایا ہے وہ کروڑوں روپے کروڑوں ڈالر کے خرچے سے بنایا ہے جہاں ان کے وعیاشیاں وغیرہ ہیں وہ ہیں بہرحال ایک نیکے کا کام بھی انہوں نے کیا ہے اس پر بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کیا ہے بڑے امدہ کاغذ کے اوپر بہت آٹھ پیپر پر بڑی امدہ جلد جو ویسٹرن سٹینڈرڈ کی جلدیں ہیں اور انہوں نے لاکھوں کی تعدال میں یہ قرآن مجید جو ہیں چھاپے ہیں اب یہ ہے کہ جو رسم الخط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں معین کیا تھا تو جامع آیات القرآن کی بجائے حضرت عثمان جامع الامت على رسم واحد امت کو جمع کرنے والے ہیں قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر اس طریقے سے یہ تدوین بھی حضور کے انتقال کے بعد یوں سمجھئے کہ چوبیس برس کے اندر اندر یہ آخری مرحلہ بھی تیہ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ دنیا مانتی ہے چاہے وہ شکوک و شبات پیدا کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ تو پوری دنیا مانتی ہے تمام مستشرق مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جتنا پیور ٹیکسٹ قرآن کا دنیا میں موجود ہے کسی دوسری کتاب کا موجود نہیں یہ بات وہ ہے کہ جو غیروں کو اور وہ یہ کہ الفضل و ما شہدت بہل آدہ دشمن بھی اگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ گویا کہ ایک ثبوت ہوتا ہے آخری کسی شئے کے لیے تو یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا وہ محفوظ ہے یا کم سے کم جتنا محفوظ ٹیکسٹ قرآن کا ہے یعنی قرآت کے فرقیں تو وہ بھی ریکارڈڈ ہیں وہ سبا قرآت اور عشرہ قرآت وہ بھی ریکارڈڈ ہیں ان میں بھی ایک ایک حرف کی بات جو ہے مدمن ہے کہ اس قرآت کے اندر یہ لفظ جو ہے اس زبر کے ساتھ پڑھا گیا یا زیر کے ساتھ پڑھا گیا اور یہ تمام کے تمام آفیشل قرآت ہیں باقی جہاں تک رسول خط ہے اس کا ٹیکسٹ وہ معین کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر وقت تو بڑی تیزی سے گدر رہا ہے تو میرے تو موضوعات یہ تو میں نے کل کے لیے رکھے ہوئے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں لہرحال جو بھی ہو جائے باقی یہ چیزیں جو ہے ہمارے درس کے دوران آتی رہیں گی تدریجاً میں نے اس کے لیے جو بھی اس وقت نورس بنا لیے ہیں میں اس کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا اور اگلے ہفتے سے پروگرام کے مطابق سورہ فاتحہ کا درس انشاءاللہ شروع کرنا ہے لیکن اگلا جو موضوع ہے اس تعارف قرآن کے زمن میں وہ ہے قرآن کا موضوع سبجیکٹ کیا ہے قرآن کا قرآن کا موضوع ہونا چاہیے ہر کتاب کو ایک موضوع ہے قرآن کا موضوع کیا ہے ایک لفظ میں قرآن کا موضوع ہے ہدایت گائیڈنس اور اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید جو اپنے آپ کو خدن اور الہدا قرار دیتا ہے تو چند آیات کا حوالہ تیزی کے ساتھ دے دوں سورہ بقرہی میں ہدن للمتقین کے الفاظ بھی آئے شروع میں ہدن للناس کے الفاظ بھی آئے پوری نوع انسانی کے لئے ہدایت سورہ یونس میں ہدن ورحمتن للمومنین اسی طرح سورہ لقمان میں ہدن ورحمتن للمحسنین سورہ بقرہ اور سورہ نمل میں ہدن و بشرہ للمومنین اور سورہ آل امران میں ہدن و معدتن للمتقین معلوم ہوا کہ ہدن کا لفظ جو ہے قرآن حکیم کے لئے یہ کسرت کے ساتھ آیا لیکن صرف نقرہ نہیں ہے یہ الف لام کے ساتھ معرفہ بن کر بھی آیا ہے قرآن مجید میں تین مرتبہ تو اس آیت میں آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے مقصد کو معین کرنے کے لئے جو آپ کی مقصد بیست کی امتیازی شان ہے اس کے بیان میں تین مرتبہ قرآن میں آئی یہ آخری گائیڈنس سے مکمل ہدایت ہے اسی طرح سورة النجم میں فرمایا یہ اس کا نام بھی ہے جیسے کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا اور یہ صرف ہدن نہیں ہے ہدن کا لفظ تورات کے لئے بھی آیا ہے ہدن کا لفظ انجیل کے لئے بھی آیا ہے یہ قرآن حکیم ہے اسی طرح سورة جن میں بڑی پیاری ہے اصل میں وہ سورت اس اعتبار سے ہم نے سنا جنہوں نے کہا آ کر اپنے ہم قوم سے قوم کے لوگوں سے جنوں سے ہم نے ایک بڑا بہت خوبصورت بہت دل کو لبھانے والا قرآن سنا ہے اور درمیان میں آتا ہے وَأَنَّا اور ہم نے جبکہ لَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنَّا بِهِ ہم نے جب وہ الْحُدَى سُنا تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے گویا کہ سورة جن نے معین کیا الْقُرْآن یا قرآن عجباً اور الْحُدَى یہ گویا کہ مترادف ہیں اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف میں آیا وَمَا مَنَا النَّاسَا يُؤْمِنُو اِذْ جَاهُمُ الْحُدَى کیا شئے ہے جو روکتی ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس الْحُدَى آ چکی تو یہ الْحُدَى معرفہ کی شکل میں اور حُدن یہ تو بہت ہی کسرت کے ساتھ قرآن مجید میں قرآن کے لیے آیا اس کے موضوع کو معین کرنے کے لیے اس کا سمجیک میٹر کیا ہے لیکن اس کے لیے میں خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ وہ ہمارے مسلسل درس میں جلدی آ جائے گا سورہ بقرہ کا چوتھا رکو وہ بڑا اہم ہے اس میں علم انسانی کے لیے دو الفاظ الْحَدَى الْحَدَى استعمال کیے گئے ایک اس کے شروع میں ہے اَلَّمَا آدَمَا لَسْمَا كُلَّهَا اور یہی خلافت کی بنیاد ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اِنِّ جَائِرٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا تو فرشتوں کی طرف سے جو ایک استفہامن پیش کیا گیا ایک بات انہوں نے کہا کہ کیا اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں خوریزی کرے گا اَتَجَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْزِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُدِّمَا اب ان کے اشکال کو رفع کیا ہے اَلَّمَا آدَمَا لَسْمَا کے ذریعے سے یہ ہے علم جو آدم کو دیا گیا اور خلافتِ عرضی جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے جو قوم اس علم کے اندر آگے ترقی کرے گی خلافتِ عرضی اسی کو ملے گی البتہ اسی رکوع کے آخر میں فرمایا گیا جب حضرتِ آدم علیہ السلام سے جو بھی خطا ہوئی اور شیطان کے اغواب سے متاثر ہو کر اللہ تعالی کا جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی ہو گئی لیکن پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کے قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتِ اِن فَتَابَ عَلَي آخری بات فرمائی کہ اب جاؤ اب زمین کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا زمین کے لیے بنایا گیا اس کی خلافت جو ہے وہ ہے تمہارا اصل مقام جاؤ اپنے چارٹ سے بھالو البتہ چارٹر جو ہے ہمیشہ کے لیے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِ مَلَا يَاسَمُون تو جب جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس اور تمہاری نسل کے پاس ہدایت آئے تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیر بھی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ خزن تو گویا کہ علم اور یہاں ہدایت ہدن یہ دو ہیں چیزیں جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں ایک کا آغاز میں ذکر ہے ایک کا اختتام پر ذکر ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو ایک عام کہاوت ہے العلم و علمان علم دو ہیں اس کے ساتھ تو پھر اس کو مکمل کیا جاتا ہے علم العبدان و علم العدیان عبدان کا علم یا فیزیکل آبجیکس کا علم اور ایک علم العدیان ہے وہ ہدایت وہ گائیڈنس ہے فکر و نظر کی ہدایت اور فعل و عمل کے لیے ہدایت و رہنمائی لیکن اس کو آپ علم العبدان اور علم العدیان کو اپنے ذہن میں قائم کیجئے ایک ہے انسانی علم اور ایک ہے ہدایت ربانی جو اللہ کی طرح سے آتی ہے انسانی علم کا تجزیہ کریں گے تو وہ دو چیزوں پر مبنی ہے کل انسانی علم علم بالحواس آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں اور جو حواس ہیں ان سے معلومات سنس ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں وہ فرام ہوتا ہے اور علم بالعقل اب عقل ہے وہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے استنبات کرتا ہے استنتاج کرتا ہے استدلال کرتا ہے نتیجے نکالتا ہے جوڑتا ہے ان کو جوڑ کر اور آگے علم کو آگے بڑھاتا ہے یہ عقل اور حواس ان دونوں سے جو علم حاصل ہوا یہ انسانی علم ہے اور یہ علم بالقلب ہے یا علم بالروح ہے اس لیے کہ وہی جو ہے خود روح ہے روح ہم من عمرنا میں نے کل ارز کیا تھا اس کا لانے والا روح الامین روح القدس اور اس کو ریسیو کرنے والی اس کی ریسیپینٹ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور روح کا مسکن ہے قلب تو یہ علم بالقلب یا علم بالروح ہے اور وہ ہے وحی کا علم ان دونوں علموں کی مزید اپنے ذہن میں یہ تقسیم رکھئے کہ انسانی علم جو علم بالحواس اور علم بالعقل سے اس پر مبنی ہے دو چیزوں پر اس کے بھی دو گوشے بنتے ہیں دونوں کے نتیجے میں تقسیم ہوئی ایک خالص سائنسی علوم ہے فیزیکل سائنسز تدریجاً بڑھ رہی ہیں پچھلے دو سو سال میں بڑا ایکسپلوزن ہوا ہے علم کا بڑا ایکسپلوزن ہے بہت مست ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ علم اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اب تو جینیٹکس کے اندر جینیٹکس کے انجینیرنگ ہو رہی ہے اور ابھی ایک خبر آئی تھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ فکشن ہے یا واقعہ ہے کہ کوئی ایسی شکل پیدا کی گئی ہے کہ گھوڑے کا ایک ایسا بچھیرہ پیدا کر لیا گیا ہے جس کے سر جو ہے وہ انسان کا لگا ہوا ہے اس لیے کہ وہ جینز کے اندر وہ اس طریقے کا معاملہ کیا گیا اور پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب کے دریئے سے وہ خاص جو ہے تیار کر کے اور پھر گھوڑی کے رحم کے اندر اس کو امپلانٹ کیا گیا تو ایسا بچھرا پیدا ہوا جس کے سر جو ہے وہ انسان ہی لگا ہوا اس کی تصویر بھی آئی تھی تو فکشن تو مجھے معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ ہو سکتا ہے اور یہ دجالیت کی ان حدود تک جو ہے انسان کا یہ علم یہ جو علم ہے بالحواس اور بالعقل اور اس کا یہ گوشہ جو ہے سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا ترقی کر رہا ہے چاند پر تو انسان ہوا ہے کہاں کہاں تک اس کی رسائی ہے میں اس کے سمن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ایک علم کا گوشہ یہ ہے وہ سائنس فیزکس کی ہے کیمسٹری کی ہے زیالوجی ہے بوٹنی ہے ایمریالوجی ہے جیالوجی ہے وہ جتنی آلوجیز ہیں ان کو آپ شمار کرتے چلے جائیں لیکن انسان بھی صرف اس علم پر قانے نہیں رہا انسان میں ایک طلب اور رہی ہے اس پوری کائنات کے بارے میں کچھ حقیقتوں کا ہی یہ کائنات کیا ہے موجود کی حقیقت کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے آج فیزکس میں جو یوں سمجھ یہ تھیوریٹیکل فیزکس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ یہی ہے اس تلاش میں انسان کیسے یہ کائنات وجود میں آئی یہ بگ بینگ کے حوالے سے جو نظریات اس وقت ہیں اور ایکسپیننگ یونیورس کا جو نظریہ ہے یہ سب کیا ہے لگا ہوا انسان تلاش کرنا چاہتے شروع کیسے ہوا تھا اوریجن آف سپیشیز کیا ہے ڈاروین کی وہ ساری محنت یہ کس طریقے سے علیدہ علیدہ جو ہیں ہیوانات کی جو سپیشیزیں مجود میں آئی ہیں تو انسان کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ کائنات کے جو سربستہ راز ہیں ان کو بھی کھولیں لہٰذا عقل کے ذریعے سے انسان نے کائنات کے بنیادی سوالات کا جواب دینے کے لیے جو علم تیار کیا اسے میں فلسفہ کہتے ہیں ماں بادو طبیعت میٹافیزکس اسی کی شاخیں ہیں وہ منطق بھی ہے پھر وہ اس میں نفسیات بھی ہے اخلاقیات بھی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اب سوشل سائنسز انسان چاہتا ہے کہ کچھ اصول اسے معلوم ہو معاشرتی بحبود کے اصول کیا ہیں معاشی نظام کے لیے اصول کیا ہیں تو یہ بھی انسانی علم ہے فلسفہ و معبادی طبیعت اور اگر یہ سوشل سائنسز پولیٹیکل سائنس ہے آپ کی اکنومکس ہے پورا نظام ہے معاشی نظام کا معاملہ ہے یہ سب علم انسانی ہے اب قرآن مجید سے جو الہدہ یہ خودن جو ہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي خودن یہ خودن حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارتقائی مراحل اس نے تیہ کیے جیسے جیسے نوع انسانی اب اپنی شعور کی منزلیں تیہ کرتی گئی یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ کرتا گیا تاں کہ الہدہ فائنل گائیڈنس وہ قرآن کی شکل میں دے دی گئی قرآن مجید کا بھی اب سمجھئے کہ یہ جو ہدایت دیتی ہے اس کی بھی دو حصے ہیں ایک اس کا ہے فکر و نظر اس کا موضوع وہی ہے جو فلسفہ کا موضوع ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے زندگی کا مال کیا ہے آغاز کیا ہے اختتام کیا ہے انجام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے علم کیا ہے یہ سارے موضوعات جن پر کہ میں نے اس سال جو ہمارے محاضرات ہوئے تھے ان میں حقیقت ایمان پانچ دن میں جو لیکچس مکمل کیے قرآن کا اصل موضوع تو ہے یہ اور دوسرا موضوع قرآن کا ہدایت عملی عملی انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی وہ احکام وہ عوامر وہ نواہی یہ حرام یہ غلط یہ صحیح یہ واجب یہ لازم یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اس میں اجتماعی احکام بھی ہیں معاشی احکام بھی ہیں معاشرتی احکام بھی ہیں یہ ہدایت فکر و نظر وہ ہے جس کا کہ عنوان ہوگا ایمان اور ہدایت فعل و عمل انفرادی بھی اجتماعی بھی یہ ہے گویا کہ انسان کے لیے عملی ہدایت اور یہ ہے موضوع قرآن حکیم کا اس میں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنولوجی قرآن کا موضوع ہے ہی نہیں البتہ قرآن حکیم میں اس کے حوالے موجود ہیں کوسمالوجی کے ہیں جیالوجی کے ہیں امبریولوجی کے تو بہت ہیں بار بار آتا ہے امبریولوجی کا معاملہ کن مراحل سے ہو کر انسان کی جنین جو ہے وہ بطن مادر میں کن کن مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے یہ بہت آیا ہے پھر یہ کہ بہت سے وہ حوالے جو ایسٹرانومی سے متعلق ہیں یہ جتنے بھی حوالے ہیں اگرچہ قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ سائنسز لیکن قرآن مجید میں حوالے موجود ہیں اور یہ حوالے لازمان درست ہیں صدفیصد درست ہیں البتہ یہ کہ اگر ہمارے اسلاف ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے تو اس میں ان پر کوئی تان نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے اس لیے کہ اس میدان میں قرآن کا اصل موضوع تو یہ تھا ہی نہیں اور یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی تھی جبکہ خود انسان کا وہ انسانی علم جو ہے ترقی کر کے اس حد تک آئے ورنہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی غلط تعبیرات پہلے ہو گئی ہیں تو اس میں قطعاً کوئی شئے جو ہے تان والی نہیں ہے الزام والی نہیں ہے ہمارے اسلاف کی یہاں تک کہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں قرآن میں جو ریفرنسز آئے ہیں ان فیزیکل فنومن آکے ان میں کوئی شئے حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی اس کے زمن میں ڈاکٹر رفیو دین کا ایک قول شاید انہیں بھی کہیں اور سے ملا ہو لیکن مجھے چونکہ انہی سے ملا میں انہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں بڑی پیاری بات وہ کہا کرتے تھے یہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا انسان کے قول اور عمل میں بھی اگر کوئی فرق ہو اور تضاد ہو تو گویا کہ وہ انسانیت کی سطح سے کچھ نیچے اتر جاتا ہے تو اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ممکن ہے اگر صلف نہیں سمجھ پائے اور اس معاملے میں میں بڑی ہمت کر کے بات کہہ رہا ہوں حضور سے بھی اگر کوئی بات منقول ہے ان معاملات میں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس لئے کہ حضور یہ چیزیں سکھانے نہیں آئے تھے اس میں میں چاہتا ہوں کہ بہت اہم واقعہ ہے تعبیر نخل کا جس کو سامنے رکھیے تعبیر نخل کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں رہے تجارت آپ نے کی تجارت کے تمام اسرار و رموز سے آپ واقف تھے لیکن مکہ وادی غیر زی ذراع تھا اس میں پیداوار تھی نہیں ذراعات تھی لہذا آپ ذراعات کے حصودوں سے واقف نہیں تھے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو انسار تھے مدینہ کے وہ تعبیر نخل یہ عین سے تعبیر نہیں یہ حمزہ سے ہے علف سے لکھا جائے گا اور علف پر حمزہ پڑے گا تعبیر تعبیر نخل سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نر اور مادہ مختلف پودے ہوتے ہیں خجور کے ان کو اگر قریب لے آیا جائے ان کے جو خوشے بنیں گے تو ان کی فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے وہ علیدہ علیدہ رہیں گے فرٹیلائزیشن جو ہے پرچانس ہے پھر جو ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ کرتے تھے تجربے سے انہیں معلوم ہوا کہ ان کو قریب قریب لے آیا جائے ان پھولوں کو تو اس سے یہ ہے کہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے فرٹیلائزیشن زیادہ ہوگی پھل زیادہ ہوگا جھاڑ زیادہ ہوگا پنجابی کے اسطلاع میں وہ یہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے دیکھا کہ یہ ان کا معمول ہے آپ نے فرمایا آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے گویا کہ ایک بات آپ نے فرمائی اپنے اجتحاد پر اپنے ایک فہم کے مطابق کہ قدرت خود احتمام کرتی ہے یہ تو ساری چیزیں جو ہیں قدرت نے انسانوں کے اوپر چھوڑا نہیں ہے یہ سارا نظام قدرت کا ہے خودکار نظام ہے آٹومیٹک نظام ہے آپ لوگ اس کے اندر اس طرح سے دخل نہ دیں تو کیا ہے صحابہ کے لیے حضور کا اس طرح کیجولی کہہ دینا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا انہوں نے نہیں کیا اور جھاڑ کم ہوا فصل کم ہوئی اب یہ بات کہی گئی حضور سے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے اس مرتبہ وہ تعبیر نہیں کی اور فصل کم ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو انتم آلمو بے امور دنیاکم یہ جو تمہارے دنیوی معاملات ہیں جن کی بنیاد تجربہ ہے اس تجربے کے معاملے میں یہ تجربہ وہ جو ایکسپریمنٹیشن ہے سائنس کی بنیاد یہی ہے سائنس بڑھتی اسی سے ہے یہ تجربہ جو ہے اس کے بنا پر جو بھی تمہارے کچھ تم نے چیزیں سمجھی ہے سیکھی ہے اپنے ان چیزوں سے تم زیادہ واقف ہو میں جو کچھ سکھانے آیا ہوں وہ مجھ سے لو اس اعتبار سے یہ حدیث بہت بنیادی حدیث ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرما دیا انتم آلمو بے امور دنیاکم تو ہمارے لئے گویا کہ آخری درجہ میں یہ سند ہے کہ سائنٹیفک فنومنا جیسے جیسے وہ اب ریویل ہو رہے ہیں جیسے جیسے علم جو ہے ایکسفولیشن ہو رہی ہے علم انسانی کی وہ حضرت آدم میں جو میکنزم رکھ دیا گیا تھا جیسے کہ جو عام کی گھٹلی سے عام کا پورا درخت وجود میں آتا ہے ایسے ہی وہ حضرت آدم کے وجود میں جو میکنزم رکھ دیا گیا تھا حصول علم کا علم بالحواس علم بالعقل یہ اسی کا نتیجہ ہے اور اسی کی یہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے یہ پھیل رہا ہے تو اس سے جو بھی چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں ان میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم سلف کی کسی بات کو لے کر لازمان بیٹھ جائیں کہ چونکہ اسلاف نے یہ کہا تھا لہذا سائنس خواہ کچھ بھی کہے ہم تو اسلاف کی بات مانیں گے یہاں پر اس طرز عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں کوئی بنیاد نہیں جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انتم عالموا بیمور دنیا قرآن کا اصل موضوع کیا ہے ایمان ما وراء طبیعت علم غیب یوم نون بالغیب جو کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ گیا ہے جو تمہارے عالم محسوسات سے ما وراء ہے جس کی خبریں تمہیں صرف وہی سے مل سکتی ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ علم حقیقت جو ہے جس کا نام اجمالی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں ایمان وہ ہے اصل موضوع قرآن کا ہدایت عملی یہ کرو یہ نہ کرو تمدنی میدان میں معاشرکتی مسائل میں معاشی اور اقتصادی مسائل میں یہ چیزیں ہیں کھانے کی اور یہ چیزیں نہیں ہیں کھانے کی یہ حرام ہیں یہ نجس ہیں یہ ناپاک ہیں یہ چیزیں یہ علم ہے جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کا موضوع اصل میں یہی ہے البتہ یہ کہ اس میں یہ بات مزید نوٹ کر لیجئے کہ جو قرآن میں فنومنہ آئے ہیں جو بھی ریفلنس ہے حوالے وہ غلط نہیں ہے وہ تو لازم اندرشت ہیں وہ اگرچہ اصل موضوع نہیں ہے قرآن کا لیکن کہنے والا وہی ہے جس نے کہ اس کائنات کو بنایا ہے جس نے اس کے قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں معین کیے ہیں لہٰذا اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی اور اس پر اس دور میں جو ایک بہت بڑی کتاب آئی ڈاکٹر مورس بکائی کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں جو بھی اس اعتبارات سے ترقی ہو رہی ہے بہت سے اعتبارات سے اب حقیقتیں زیادہ منکشف ہو رہی ہیں تو ان میں سے یہ کہ قرآن مجید میں جو چیزیں کہی گئی ہیں ان کے خلاف آج تک سائنس کی جو اکتشافات ہیں جو حقائق سائنس نے دریافت کیے ہیں ان میں کوئی شئے اس کے مخالف نہیں آئی یہ ہو سکتا ہے جو کچھ سمجھا ہم نے پہلے ہمارے مفسرین نے اس کے خلاف کوئی بات آ جائے لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کا وہ مفہوم آج جو نکھر کر سامنے آ رہا ہے اس کے اعتبار سے فرنچ سرجن یہ ڈاکٹر مورس بکائی ان کی کتاب دی قرآن دی بائبل ان سائنس اس نے ثابت کیا ہے تورات میں بھی کیوں ہے یہ بھی سمجھ دیجئے تورات بھی اگرچہ اللہ کی کتاب تھی اس میں بھی کوئی شئے غلط نہیں ہو سکتی لیکن اصل تورات گم ہو گئی سو برس تک تو تورات کا وجود نہیں رہا دنیا میں جو تباہی ہوئی تھی نبو کے نظر کے ہاتھوں تقریبا ساتنی صدی قبل مسیح میں اس کے بعد وہ تورات دنیا میں نہیں ہے سو ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر لوگوں نے کچھ یاد داشتوں سے وہ مرتب کیا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے اس وقت جو انسانی علم کی سطح تھی انسانی علم کی سطح اس کے اعتبارات سے تابیرات تورات میں شامل ہو گئی اس لیے کہ انسان تو اپنی سطح کی مطابقی سوچ سکتا تھا لہٰذا وہ اصل تورات نہیں ہے وہ تو تورات کے محرف ہونے کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں آگئی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہوئی لیکن قرآن حکیم میں کوئی ایسی بات نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مورس بکائی سے آگے بڑھ کر کینیڈا میں ایک بہت بڑے امبریولوجی جسٹ ہیں امبریولوجی علم الجنین جو ہے یہ ایناٹومی کا ایک خاص شعبہ ہے اور یہ تو ابھی سمجھئے کہ ریسنٹلی مایکروسکوپ کی ایجاد ہی ابھی بہت ہی یعنی ریسنٹلی ہوئی ہے پہلے بڑی کورس قسم کی مایکروسکوپ تھی وہ جو بہت زیادہ پاورفول ہیں وہ طابعی ہیں لیکن یہ کہ علم جنین کے جو گوشے اب سامنے آئے ہیں ڈاکٹر کیت المور جن کی کتاب جو ہے امبریولوجی پر وہ دنیا میں سند سمجھے جاتی ہے ٹیکس بک کی حسنی سے یونیورسٹیز کے لئے پڑھائی جاتی ہے اس نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ناقابل یقین ہے کہ چودہ سو برس قبل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے حوالے سے وہ آیاء مبارکہ بھی اپنے ذہن میں رکھئے یہ سورہ حامیم سیدہ میں قرآن نے یہ بات کہی تھی ہم انہیں آیات آفاقی آیات انفسی دکھاتے چلے جائیں گے دکھائیں گے ان کو یہ آیات الہیہ جو میں نے آج شروع میں لفظ استعمال کیا تھا آیات آفاقی آیات انفسی اور آیات قرآنیہ ان میں اتنی مطابقت ہے کہ جیسے جیسے یہ آیات اور منکشف ہوں گی آفاقی فجرس آگے بڑھے گی اور کیمسٹری آگے بڑھے گی اور زوالوجی آگے بڑھے گی اور امریولوجی آگے بڑھے گی تو جو حقائق منکشف ہوں گے سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیہم حتی یتبین لہم انہو الحق کہ یہ بات اور کھلتی چلی جائے گی کہ قرآن حق ہے قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا قرآن مجید کے لیے ایک سموت کے طور پر اس کے حقانیت پر دل کے مدید تھکنے کا سبب بنے گی یہ آیات آفاقی اور آیات انفسی جو سائنس یعنی انسانی علم کے ذریعے سے نوع انسانی کے معلومات کے دائرے میں جن کا اضافہ ہوگا میرے پاس تو ابھی کئی موضوعات باقی ہیں اور وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے تو میں اگرچہ درمیان میں تو میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اب ہمیں اسی پر اقتفاق کر لینی چاہیے باقی موضوعات پھر کبھی دورانے درس جو ہے ان کا کبھی ہم تذکرہ کر لیں گے لیکن اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھ لوں آیا ابھی ہم ایک لیکچر اور انہی بنیادی باتوں کے اوپر اس کو اور صرف کریں ایک سٹنگ اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا آغاز کریں اگر آپ حضرات کی راہ یہی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اب اگلے ہفتے ہم اسی کو اسی سلسلے کو اس لیے کہ فہم قرآن کے اصول اگرچہ میرے پیشے نظر کوئی اصول تفصیل تفصیلن زیر بحث لانے نہیں ہیں لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں اور خاص طور پر اس طور میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے چند بنیادی باتیں جو ہیں ذہن میں جم جانی چاہیے اسی طرح قرآن کے منظل من اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے دل تھکے کس طور سے یہ ایک دوسرا عنوان ہے جو میرے سامنے ہے اجاز قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ کیا ہیں کس وجہ سے اسے موجزہ کہا جاتا ہے یہ بھی علم قرآن اور قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات کے زمن میں یہ بھی ایک اہم موضوع ہے پھر یہ کہ اس کو حبل اللہ کس وجہ سے کہا گیا کیا اس کے پہلو ہیں جن کی بنا پر یہ حبل اللہ ہے اور آخری مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں ہمارا طرز عمل قرآن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ ابھی مزید انوانات ہیں جو میرے سامنے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی اس رائے کو بدل لوں جیسا کہ آپ حضرات نے رائے دی ہے تو اگلے ہفتے اب ہم پہلے ان موضوعات پر استمہیدی گفتگو کو مکمل کر لیں گے پھر سورہ فاتحہ کے مطالعے کے طرف آگے بڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم